راول پنڈی میں پتنگ بازوں نے قانون کی بوک کاٹا کر دی پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود راول پنڈی میں بسند منائی گئی آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا رہا آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں فائرنگ کی جاتی رہی پتنگیں بھی اڑائی گئیں اور قانون کی دھجیاں بھی اڑائی گئیں پولس پتنگ بازی اور فائرنگ روکنے میں مکمل ناکام ہے دوسری جان ابراول پنڈی کے علاقے صادق آباد میں نوجوان پتنگ لوٹتے ہوئے بجدی کے تاروں سے ٹکرا کر جان سے گیا ایک نوجوان زخوی ہو گیا ہے اور یہ صورتحال ایک ایسے موقع پر پیش آئی ہے جب پتنگ بازی پر پابندی ہے اور یہ پابندی ہوا میں اڑا دی گئی ہے پتنگیں ہوا میں اڑا دی گئی ہیں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور شدید ہوای فائرنگ بھی کی گئی ہے یہاں موسیقی ہے ہوا میں اڑتی پتنگیں ہیں اور گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے منصور ستی سے تو منصور پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پتنگ بازوں نے قانون کی بو کٹا کر دی بلکل آپ نے ٹھیک کا پتنگ بازی پر پتنگ بازی پر ہوای فائرنگ پر لیکن اس کے باوجود آج جو منچلوں نے راول پنڈی میں اس کے حکمات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وزریعالہ پنجاب شباز شریف کے حکمات جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دی گئے اور پولیس اس حوالے سے بلکل مکمل طور پر ہمیں ناکام دکھائی دی گئی ہے اور ابھی بھی جو صورتیال ہے مغرب کا وقت ہونا جاتا ہے راول پنڈی میں لیکن ابھی بھی جو آسمان ہے وہ پورا جو ہے آسمان پتنگوں سے بڑا ہوا ہے اور جو علاقہ ہے شہر ہے وہ گولیوں کی ترات سے گونج اٹھا رہا ہے اور ہر طرف جو ہیں وہ پتنگیں پتنگیں نظر آ رہی ہیں اور اس افسوسناک واقعی اس جو پتنگ بازی میں ایک افسوسنا واقعہ بھی پیش آیا کہ ساتھ کابات کے علاقے میں سراؤلہ انیس سالہ پتنگ لوٹتے ہوئے بھیجلی کی تاروں سے ٹکڑایا اور اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اس نے اپنی زندگی کی دور بھی کٹوا گیا منصور یہ بتائیے کہ قانون کا شکنجہ ڈھیلا ہے یا پتنگ کو ڈھیل دینے والوں کو پولیس نے خود ڈھیل دی ہے دیکھیں دونوں باتیں آپ تارک کہہ سکتے ہیں ایک طرف تو پولیس نے بڑا یہاں پہ دبنگ بالا دعوے کیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو بھی پتنگ بازی کی اجازت نہیں دے سکتے اس حوالے سے بقاعدہ طور پر پوری راولپنڈی پولیس پتنگ فروشوں کے پیچھے لاکھ پڑی انہوں نے کاروائیاں بھی کی لاکھوں کی تعداد میں پتنگیں بھی پکڑی لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی شکایات ملی کہ تھانوں سے مختلف تھانوں سے بقاعدہ طور پر پتنگیں جو ہیں اور دوریں جو ہیں وہ فروخت ہوتی رہی اس حوالے سے کافی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں کیوں کا ثبوت ہے کہ آج انہوں نے پسند منعا کر پولیس کو بتایا ہے کہ کس طرح منچلے جو ہیں اگر وہ منانے پہ آئیں تو کس طرح وہ پسند مناتے ہیں پتنگ بازی کی بھی ہو رہی ہے ناکامی کا تو پھر دائرہ بہت بڑا ہے ناکامی کا دائرہ تو بہت بڑا ہے یہ پتنگیں صرف آسمان میں نہیں اڑھائیں یہ پابندی صرف ہوا میں نہیں اڑھائی گئی زمین پر خریدی گئیں بیچی گئیں پولیس کی ناکامی کا دائرہ بہت بڑا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پولیس کا ناکامی کا دائرہ بہت بڑا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے ان کی رٹ نہیں قائم ہوئی کیونکہ آج اس واقعے نے ایک جان بھی لے لی اور اس کی تھارہ سالہ اگر یہ پتنگیں نہ اڑتی راولپٹی پولیس نے اس دعوے کے باوجود اپنی تمام جو انرجی تھی اس کو لگانے کے باوجود یہ پسند جو ہے وہ باقاعدہ تو اس کو روکنے میں ناکام ہوئی اور ہر طرف جو ہے وہ پتنگیں اڑی اور ہر طرف ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتنگ جو ہے وہ رنگ برنگی پتنگوں سے سجی ہوئے آسمان جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور ہر طرف شور شرابہ منچلوں کی ڈولک کی تھا پر رکس بھی ہو رہا ہے اور سارے امیز جے گا جب کھڑا ہوں تو میرا کیمرامین منچل رنگ علی جو آپ کو ہے وہ آپ کو یہ دکھا سکتا ہے کہ یہ بھی بھی آسمان جو ہے یہ کس طرح یہ پتنگیں اڑڑیں ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ آسمان میں ہر طرف یہ پتنگیں جو ہیں کوئی کٹی بھی پتنگ آتے آگے آ رہی ہے اور کوئی جو ہے وہ پتنگیں کوئی پیچھے لاغ رہے ہیں تو اس طرح کی سورتیال ہے راولپنڈی میں اور راولپنڈی پولی آپ پولیس کچھ کر رہی ہے یا نہیں دیکھیں پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اب تک جو ہے پولیس کے ترجمان کے مطابق دو سو افراد کو ہے وہ گرفتار کیا گیا جو پتنگ بازی میں ملوث تھے اور یا پتنگ فروشی میں ملوث تھے تو لیکن اس حوالے سے ان کی ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ریلیز جاری ہوئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دو سو سے زائد افراد کے خلاف ابھی مقدمات بھی در جاؤں گے لیکن دو سو افراد کو انہوں نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کے بزابطہ طور پر باقاعدہ اس کی ابھی تک نہ تو کوئی فٹی دی گی کہ جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور یا ان سے کیا چیزیں برامت ہوئی لیکن اب جو ہے کیونکہ لازمی بات ہے جب یہ چیز ہائیلائٹ ہوگی تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ پتنگ بازوں کے خلاف کروائی کرے گی منظور صورتحال کیا ہے کیا یہ روزانہ تھوڑی بہت پتنگ بازی دیکھنے میں آ رہی ہے یا آج کے دن کے لیے اسپیشلی یہ ایونٹ کے طور پر بھرپور پتنگ بازی ہو رہی ہے دیکھیں پتنگیں راول پنڈی میں اس کو پتنگ فروشی جو تھے اور پتنگ بازی کرنے والے جو منچلے نوجوان تھے انہوں نے پنڈی کو دو عصو میں تقسیم کیا تھا ایک کینٹ کا حصہ تھا اور ایک شہر کا حصہ تھا جو ابھی کینٹ کے میں ہونی باقی ہے یہ شہر کا حصہ ہے جس کو کر رہا انہوں نے بسند نائٹ بنائی اور آج بسند ڈے بنایا برپور انداز میں منایا اس سے پہلے یہاں پہ چند اڑتی تھی پتنگیں شہر میں ہر جگہ جو ہے ہر تھانے کی عدود میں پتنگیں جو وہ اڑا کرتی تھی لیکن اب جو ہے آج کیونکہ راول پنڈی شہر کا یہ ایونٹ ہے بسند ڈے ہے تو اس حوالے سے پورے شہر میں راول پنڈی پورے شہر میں تھانہ ساتھکاباد کی عدود ہو تھانہ وارث خان کی عدود ہو تھانہ بنی کی عدود ہو گنج منڈی کی عدود ہو پھر ودائی کی عدود ہو سیول آئین کی عدود ہو ائرپورٹ کی عدود ہو ان تمام ایریس میں جو شہر کا علاقہ لگتا ہے ان تمام ایریس میں پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود راول پنڈی میں بسند منائے گئی منصور ستی بہت شکریہ اس حوالے سے اب دیت کامی پورے